ناظرین کرام دیکھیں اس وقت آپ حضرات جو ہے یہ سینیمن پاودر والا یعنی کہ دودھ ہے دارچینی والا دودھ دارچینی والا دودھ اس کا استعمال کریں زبردست نعمت ہے دھنیا دھنیا دو قسم کا ہے فریش بھی اور سوکاوا بھی یہ بھی آپ استعمال کر سیں کیسے استعمال کرنا انشاءاللہ بتلاوں گا حلدی اور ادرک یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوکونٹ آئل خوپرہ خوپرے کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتلاوں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو پرسکون نیند آئے گی جیسے یہ بھائی صاحب سوئے میں اسی طرح سے یہ پسا ہوا خوپرہ ہے پسا ہوا بادام ہے اور اس کے علاوہ مختلف اشیاء ہیں وہ میں آپ کو بتلاوں گا کتنی گہری نیند میں سوئے میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اسی گہری نیند سلائیں اور آپ پرسکون زندگی حاصل کریں اپنی ایکسسائز رکھیں واکنگ کریں اپنے تاکہ آپ کے جسم کی آزا وہ آپ کا ساتھ دے سکیں یہ دیکھیں سبحاناللہ بادام کا آئل بادام کا آئل اس کے سر کا مساج کرنا یہ زبردست نیامت ہے اپنے پاؤں کا مساج کرنا زیتون کے تیل سے بادام کے تیل سے اس کا مساج کریں زبردست نیامت ہے کھوپرے کے تیل سے اس کا مساج کریں بہت بڑی نیامت ہے اسی طریقے سے یہ ایپل سائیڈر وینیگر اس کا استعمال کریں بہت مفید ہے یہاں تک کہ کیلے کا استعمال رات کو سونے سے پہلے اگر دو کیلے کھالیں تو سبحاناللہ زبردست نین آتی ہے سینیمن پاوڈر یہ پورا ایک نسخہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے اب آپ نے سر کے دماغ والے بیچ والے حصے پر تیل لگا کر تقریباً دس سے پندرہ منٹ مساج کرنا ہے یہ پسے ہوئے بادام ہیں اسی طریقے سے یہ پسے ہوئی سوف ہیں اور اسی طریقے البرکہ ٹیسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹیسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں بیواؤں بے سہاروں ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹیسٹ آپ کی زکاة اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹیسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 ایک طریقے سے آگے آپ دیکھیں گے قدو کے بیج ہیں اور یہ قدو کے بیج اس طریقے سے اس کا پاورڈر بنا لیں گے اور پھر اس کو پورے یہ ایک نسخہ ہے اسی طریقے سے دن میں پانی کا استعمال صحیح اپنا طور پر رکھیں اگر پانی کا استعمال نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں یہ قدو کے بیج ہیں اور یہ قدو کے بیج اس کو آپ گرائنڈ کریں گے اس کے اندر سے مغز دکھا لیں گے اور اس کو اس طریقے استعمال کریں گے حلدی والا دود حلدی والا دود زبردست نعمت ہے اور اسی طریقے سے یہ علائچی یعنی اس کو گرائنڈ کر لیں یہ بھی زبردست نعمت ہے اخروٹ یہ بھی زبردست نعمت ہے یہ پورا ایک نسخہ ہے انشاءاللہ میں آج آپ کو بتلا ہوں گا اور یہ پیسے ہوئے اخروٹ ہیں پیسے ہوئے بادام ہیں پیسے ہوئے بقیہ اشیاء ہیں میں انشاءاللہ بتلا ہوں گا اسی طرح سے گرین سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں ہمارے ہاں گرین سبزی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے حلدی والا دودھ ہے اس میں آپ سینیمن پاورڈر بھی دال سکتے ہیں اس میں زافران بھی دال سکتے ہیں وہ مضبوت ہو جائے گا ناظرین کرام میں آج آپ کو بتلا ہوں گا کہ انشاءاللہ کون کون سے ایسے کیونکہ ناظرین کرام وقت مختصر ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں مزید بھی بات کروں لیکن اب چلتے ہیں نسخوں کی جانب انشاءاللہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ نیند نانے کی کئی وجوہات موجود ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن چلتے ہیں علاج کی جانب